اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شکریہ اور فیض کے اوپر بلائک نشان ہو گئے جس کی وجہ سے فیض بھی کالا سیاہ ہو گیا تو اس کے لئے بھی کچھ بتا دیں اور دعا بھی فرما دینے لیے شکریہ جزاستاللہ بہت شکریہ بتایا نہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں نہیں یہ نہیں بتایا نہیں ماشاءاللہ آپ کی اس قدر عقیدت سن کے جی چاہا کہ پتا تو لگے کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں نام کیا ہے ماشاءاللہ بارال یہ ہے کہ آپ قابل تعریف ہیں کہ آپ جی ہمیں محبت کرتے ہیں اور آپ کی محبت کا نتیجہ کہ بھی آپ میرا ہر بیان اور ہر جو ہے وہ کلام سنتے ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ظاہری اور باطنی علوم سے آپ کو نفع پہنچائے اور ظاہری باطنی آپ کو ترقیہ نصیب فرمائے اور باقی اہلیہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ نوہ مینہ ہیں اس کے لئے نوٹ کر لیں ایک گڑ کی ڈلی لینے گڑ گڑ کی ڈلی لے کے جو ہے وہ جو براؤن ہونا چاہیے وائٹ گڑ نہیں براؤن گڑ لے کے اس کے اوپر ایک سو ایک دفعہ سور انہ انزلنا دم کریں سور انہ انزلنا دم کریں ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ایک مرتبہ شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں پھر جو باقی انہ انزلنا اول آخی گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھ کے گڑ پہ دم کر لیں وہ جو ہے وہ گڑ جو ہے علیہ کو دے دیں وہ ایک ٹافی کی مقدار تھوڑا سا جو ہے وہ ارزانہ چاٹ لیا کریں کیونکہ نوامینہ شروع ہو گیا ہے ٹافی کی بھی تھوڑا سا چاٹ لیا کریں انشاءاللہ اللہ کرام سے ولادت کے حوالے بالکل آسانی ہوگی نارمل طریقے سے انشاءاللہ جب وہ سارا مرہ لطاہ ہو جائے گا اور زچہ بچہ کو ہر طرح حافظہ نصیب ہوگی یہ شروع کر دیں اور دوسرا جو ہے چیرے پر جو داغ دبے آگئے ظاہر ہے کہ بسوقات یہ جب حمل کے حالت پیدا ہوتی ہے دوی ایسی کیفیات ہو جاتی ہیں اس کے لئے نور کر لیں صورت یوسف صورت یوسف ایک مرد اور رزانہ تلاوت کرنی ہے تلاوت کر کے پانی پہ دم کر لینا پانی سے وہ چیرہ جو دھونا ہے اور تھوڑا سے زیتون کے تیل کے اوپر دم کر کے وہ زیتون کا تیل جو ہے وہ چیرے پہ ملنا ہے اور دو چار گھنٹے کے بعد دھونا چاہے دھولے ورنہ ویسے کپڑے سے پونچ لیں یہ کریں تو گویا ہے کہ وہ چیرہ جو ہے اس پانی سے دھویں اور جو وہ زیتون کا تیل ملے اور پڑنی رزانہ ہے اور تھوڑا سا پانی اگر آدھا کب وہ اہلیہ پی بھی لیا کریں تو بیسٹ ہے تو یہ آپ نے اکیس دن کرنا ہے ٹوئنٹی ون ڈیز کرنا ہے انشاءاللہ چیرے کے ناغ دبے دور ہو جائیں گے اور چیرہ صاف شفاف ہوگا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں